جائے ہم سیکھنے والے پوش اپس چاہے وہ پروپر پوش اپس ہوں یا وہ نیلنگ پوش اپس ہوں وہ کیسے کریں گے ہم یہ سیکھیں گے نیلنگ پوش اپس جو ہم آپ کو بتاؤں گا وہ اس لیے ہوتے ہیں جن کو پروپر پوش اپ ابھی نہیں کرنے آتے ہیں جن میں اتنی سٹرنٹھ نہیں ہے خاص کر لیڈیز کے لیے تو وہ کیسے کریں گی تو چلیے دیکھتے ہیں پوش اپس کو تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو یوں انگوٹھے سے انگوٹھا جوڑ لیجئے اور اسے زمین پر رکھئے یوں یہ ناپ ہے تو بعد میں اپنی چھوٹی انگلی کے ساتھ اپنے انگوٹھے کو جوڑ لیجئے اور یہ یہ ہمارا نارمل سٹینس ہے پوش اپ کا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ وائل لگانا چاہتے ہیں تو وہ کیسے لگائیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دونوں ہاتھوں کو سیدھا رکھئے فیلائیے زمین پر رکھنا ہے اس کے بعد ایک اور ناپ کے یہ پہلے ہم نے انگوٹھے کے پاس رکھا تھا اس بار ہم انگوٹھے سے دور رکھیں تو آپ جیسی بھی ویرییشن چاہے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بات کرتے ہیں نارمل پوشپس کی یہ یوں رکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی بالکل یہ اور جو اپنی کونی ہے نا وہ باہر کو نہیں نکالنی ہی ہوں ہم نے کونیاں اندر ہی رکھنی ہے یہ تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ کمر زیادہ نیچے نہیں ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ چیسٹ نیچے ٹچ نہ کرے کمر ہی کرے تو اس سے آپ کو سپوائن کی پروبلم ہو جائے گی ڈسک میں پروبلم ہو جائے گی آپ نے یہ ویرییشن لگانی جس میں پوری باڈی ایک ساتھ نیچے جائے آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے تو پیلوک بھی نیچے جا رہا ہے چیسٹ بھی نیچے جا رہی ہے ابھی جو اس کا فیمیل پوش اپس ہے یا جو نیلنگ پوش اپس ہے اس میں بس آپ کے گھٹنے اور پاؤں زمین کے اوپر رہنے چاہیے آپ یہ دھیان رکھیں کہ نیچے کوئی میٹ ہو ربر میٹ تاکہ آپ کے گھٹنوں پر زور نہ آئے اگر آپ کو کوئی گھٹنوں کی پروبلم ہے تو تو یہ پوش اپس ہیں باقی سب کچھ سیم ہی رہے گا جو ایل بوس تھے وہ بھی انوارڈ رہیں گے باقی سب کچھ سیم ہے بس آپ نے گھٹنے اور پاؤں نیچے لگانے اس میں